اسلام علیکم سیسیڈو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فاق رزر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنز لاہور انویسٹیگیشن پولیس نے بتیس سالہ نسیم بی بی اور دو سالہ معصوم بچی بردہ کو تلاش کر کے ورسہ کے سپرد کر دیا ہنجر وال کی رہائشی نسیم بی بی اپنے خامن سے نرازگی کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی شہدرہ کی رہائشی دو سالہ بردہ گھر کے باہر کھیلتے ہوئے راستہ بٹے کر گم ہو گئی تھی انویسٹیگیشن پولیس کی ٹیموں نے گمشدگان کو جدید ٹکنالوجی کے ذریعے تلاش کیا لاہور انویسٹیگیشن پولیس گلبرٹ نے شہری کو کار کی ٹکر سے ہلا کرنے والا ملزم عرفان گرفتار کر لیا کار سوار ملزم عرفان نے ایک روز قبل کلمہ چوک فلائی آور کے پاس شہری فہیم رشید کی موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی تھی کار کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار شہری موقع پر ہی جاں بھگ جبکہ اس کی بیوی شدید زخمی ہو گئی تھی ملزم عرفان کی گرفتاری کے بعد مزید کارروائی کا آغاز ایس پی اکبال ٹاؤن انویسٹیگیشن نوید ارشاد کی سربراہی میں ملت پارک پولیس کی بڑی کارروائی سنگین مقدمات میں دس سال سے مطلوب خطرناک اشتہاری ملزم بشارت علی گرفتار اشتہاری ملزم بشارت ڈکیٹی ماہ آنگ قتل پولیس مقابلے اور ہائیوے روبری کے مقدمات میں مطلوب تھا ملزم نے دورانے ڈکیٹی تھانا صدر قصور میں شہری غلام مصطفیٰ کو فائرینگ کر کے قتل کر دیا لاہور انویسٹیگیشن پولیس انٹی وحیکر لفٹنگ سٹاف موڈل ٹاؤن کی کارروائی ڈی ایس پی ملک کاشیف ڈوگر نے چوری شدہ کار برامت کر کے اصل مالک کے سپورٹ کر دی شہری کا چوری شدہ کار برامت کرانے پر پولیس ٹیم کے لیے نیک تمنناوں کا اظہار نفرت جنب سے ہے انسان سے نہیں سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد محمد صحیحل چودری کی ہدایت پر حوالات میں اضافی پنکھوں اور ائر کولرز کی تنصیب محاول لگر ڈی پی آفیس میں کرائم میٹنگ کا انعقاد ایس ڈی پی اوز اور ایس ای چوز کی شرکت ڈی پی او قدوس بیک کا کہنا تھا کہ اندراج مقدمات میں تاخیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی میں خود روزانہ کی بنیاد پر تھانوں کا دورہ کروں گا اور سنگین نویت کے مقدمات کی مسئلیں چیک کروں گا ڈیسٹرک پولیس آفیسر احسان اللہ چوہان کی سربراہی میں ویہاری پولیس کی جرائم پیشان ناصر کے خلاف کار روائیاں دس منشیات فروش اور سات اسلحہ ناجائز رکھنے والے کی رفتار ملزمان کے قبضے سے چودہ سو پچاس گرام چرس اور ناجائز اسلحہ برامر زلح کے مختلف تھاناجات میں تیز رفتاری کے پانچ غیر قانونی گیس ریفیلنگ کے دو مقدمات درج لاؤڈ سپیکر ایکٹ، کرائے داری ایکٹ، بجلی چوری اور پانی چوری کا ایک ایک مقدمات درج ریجنل پولیس آفیسر بہاول پر زبیر احمد ریشک کا دورہ بہاول نگر پولیس کے چاک و چوبند دستے نے سلامی دی آرپیو نے اس ڈی پیو چشتیاں اور تھانا سٹی بی ڈیویجن چشتیاں کے دفاتر کی جانچ پرطال کی آرپیو بہاول نگر زبیر احمد ریشک کا کہنا تھا کہ پروفیشنلزم، میریٹ اور سرویس ڈیلیوری کے لیے تمام فورس کو ٹیم ورک کے طور پر کام کرنا ہوگا ویہاڑی پولیس نے گمشودہ بچی ورسہ کے حوالے کر دی پولیس تھانا کو لاری اڈا ویہاڑی سے تیرہ سالہ بچی نورین فاطمہ روتی ہوئی ملی تھی بچی نے بتایا کہ وہ اپنے گھر کا راستہ بھول چکی ہے سب انسپیکٹر زائد حسین نے بچی کو انصدا دے تشدد مرکز برائے خواتین تھانا دانے وال میں لیڈی پولیس کے حوالے کیا ورسان کو ٹریس کرنے کے بعد پولیس نے بچی کو باحفاظت باب کے حوالے کر دیا زلہ اکارہ میں جدید سہولیات اور خدمات سے اراستہ شکایت سیل کی تعمیر ریجن پولیس آفیس سہیوال ہمایوں بشیر تارڑ کا کہنا ہے کہ کھلی کے چہری سے عوام کو ریلیف ملتا ہے جدید شکایت سیل کی تعمیر سے آئی جی پنجاب شویب دستگیر کے ویجن سروس ڈیلیوری کی تکمیل ہوئی ہے دیسٹریٹ پولیس آفیس جہلم شاکر حسین دارڑ کی ہدایت پر سماج دشمن ناصر کے خلاف کریک ڈاؤں جاری دو منشیات فروش سمیت پانچ نجائز اسلحہ رکھنے والے ملزمان گرفتار ملزمان سے ایک کلو دو سو پچانے گرام چرس اور اسلحہ برامر یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی موسیقی موسیقی